سو گئیز یہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ بندہ ہمیں مارنے آرہے پر ایسا ویسا کوئی سین نہیں تھے یہ سرائٹ سے گزر گیا تھا اور یہ دیکھیں مطلب باپ کی روڈ سمجھی ویے کتوں نے بھی آج کل کے بیچ میں سے روڈ کے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تیری کالی گتی میں ساہی جانی لوگ فریم ویسے کتنا اچھا لگ رہے سامنے دیکھ رہا فریم کتنا اچھا لگ رہے بس یہ کالک تھوڑی سی دور ہو جیلد یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے فریم کتنا اچھا لگ رہا ہے وی آئی پی فریم لگ رہا ہے ساہی جانی لوگ ویلکم ٹ اینا در ڈے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سو آج کا ویلک بڑا مزے کا ہونے چاہ رہے ہیں سو آج کا ویلک شروع کرتے ہیں سو گائز ابھی جو ہے ہم نے افتاری وغیرہ کر لی ہے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے اور یہ آیا ہوئے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جانا ہے لیاقت بزار میں نے میں نے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں آپ نے موبائل کی کچھ ایسیسریز لینی ہے ٹھیک ہے اور موبائل وغیرہ بھی دیکھنے آپ کے وحینے نیو موبائل لینے سو ابھی جا کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی لے کے چلتی ہیں لیاقت بزار پر سو گائز یہاں پہ ہمیں لگا کہ یہ بندہ ہمیں مارنے آرہا ہے بہت ایسا ویسا کوئی سین نہیں تھے یہ سرائب سے گزر گیا تھا اور یہ دیکھیں مطلب باپ کی روڈ سمجھی یہ کتوں نے بھی آج کل کے بیچ میں سے روڈ کے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نہیں تیری کالی گتی میں اچھا ہم کو سکھا ریا ہے سو گائز ابھی جو ہے لیاقت بزار سے جا رہے ہیں اگر موبائل بڑے مہنگی ہو گئے یار موبائلوں کی ریٹ بڑے جادہ ہو گئے تو اس نے جو ہے وہاں تیکچوری کیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے چچا کی روڈ سے اچھا میرا موبائل ہے سو گائز آ چکی ہے ہمارے پاس فائنلی سیری ہمارے پاس ایک پراتھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اوملیٹ ہے اور ون کپ آف ٹی ہے شوٹ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیس کا ٹیسٹ کیسے ہے میری ماما میری ماما کا جواب ہی نہیں نہیں کھانا شاینا کھا کے اب ہم سونے لگیں ٹھیک ہے آپ سے ملتے ہیں صبح ہے آپ لوگ ابھی پی جھ رہے ہیں سو ہم آپ سے ملتے ہیں صبح سوberg سو گوڈ مارننگ گائز ٹھیک ہے اس ٹائم بج رہے ہیں چار اور ابھی میری آنکھ کھلی ہے ابھی آنکھ کھلی ہے چھت پہ آئے ہیں ویدر انجوائے کرنے سو ابھی جوہے نے نماز بھی نہیں پڑی یار پیس کی دم سو گائز اب جوہے افتاری ہونے میں تھوڑا سے ٹائم رہ گیا اور ہم نے جانا ہے باہر سے افتاری لینے سو جلتے افتاری لینے اس سے پہلے جوہے روزہ جلدی سے کھل جائے نا کیا کر پاگل سو گائز سب سے پہلے ہم نے جانا ہے ماسٹر بریانی وہاں سے ہم نے بریانی پک کرنی ہے افتاری کے لیے سو اب چلتے ہیں پھر سو گائز آپ نے بالکل ونوے نہیں جانا آپ نے قانون کا پورا خیال رکھنے ٹھیک ہے ایزا پاکستانی ہونے کے ناتے میں آپ کو سمجھا رہے لاؤں سو گائز پہنچ چکے ہیں ماسٹر بریانی اور ہماری بریانی ہو چکی ہے پیک اور یہ جو سامنے آپ کو اوون دکھ رہا ہے اس کے اندر بریانی ہوتی ہے تاکہ یہ گرم رہے ٹھیک ہے سو ان کے پاس بریانی کے ساتھ ساتھ کباب وغیرہ بھی ہوتے ہیں شامی فروٹ چاٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو بی اونیسٹ مجھے ممہ کے ہاتھ کا زیادہ کھانا پسند ہے سو گائز افتاری میں سموسے اور رول وغیرہ نہ ہو تو ایسا کیسے ہو ٹھیک ہے سو اب ہم پہنچ چکے سویٹ اینڈ سویٹ میں یہاں پہ بڑا رش تھا میں ولاغ نہیں بنا پایا یہاں پہ تو میں کیا کروں سو گائز سارا سامان لے لیے ٹھیک ہے بٹھ روزہ کھلنے میں دس منٹ رہ گئے اور ابھی تک ہم اپنے گھر سے کافی دور ہیں سو ہوبفولی ہم جلدی سے گھر پہنچیں ورنہ روڈ پہ ہی روزہ کھل جانا ہے سو گائز افتاری میں ہمارے پاس بریانی ہے جو کہ میں کھا رہا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس جان بروسٹ پڑا ہوئے سموسے ہیں ڈیٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ آلو پڑے میں ہے یہ رائس ہے یہ حلیم ہے یہ رول شول پڑے میں چیز بول ہے یہ بھی بریانی ہے اور کچھ سٹاک ہم نے جو ہے وہ پیچھے بھی رکھے ہیں سو گائز مجھے ابھی پتہ چلے کہ کل منڈے اور کل میری یونیورسٹی فائنلی اوپن ہو رہی ہے میرے پاس یونیفورم ہے نہ بیگ ہے میں بھولا ہوا تھا ورنہ میں صبح ہی لے آتا یونیفورم بیگ وغیرہ سو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا سیچویشن ہے دکانے وغیرہ اگر بند ہو گئے تو بڑی لیول کی بیستی ہو جانی ہے اببہ سے سو آپ کا بائی جو ہے آپ اپنے جو باقی بلوگز میں ٹرک اپناتے ہیں میجک ٹرک اسی سے ہم ڈائریکٹ دکان کے اندر جائیں گے سو وان ٹو تھری سو گائز فائنلی پہنچ چکے ہیں یونیفورم والے چچا کے پاس دیکھ سکتے ہیں بلٹے شلٹے لٹکی میں ہیں یونیفورم وغیرہ جو ہے یہاں پہ رکھے ہوئے ٹھیک ہے اور چچا جو ہے وہ چچا حضور ہمارے یونیفورم پیک کر رہے ہیں سو گائز یونیفورم وغیرہ لے کے آ چکے ہیں تو اب کل کالیج ہے تو تھوڑا سا شیف وغیرہ اور تھوڑی کٹنگ وغیرہ اپنی حالت بھی درست کرنی ہے ٹھیک ہے سو اب چلتے ہیں کٹنگ والی دکان پہ سو گائز فائنلی پہنچ چکے ہیں ہیر سالون اب اللہ کرے اندر رشنا ہو اوہو ایک ہی بندہ بیٹھا ہوئے شکر ہے مطلب وہ بھی چمپی کرواہ رہے ہیں مطلب وہ بھی چمپی کر رہے ہیں مطلب وہ بھی چمپی کر رہے ہیں کم سوڑ راما ہے یہ ہیو ساپ ہلی مطلب اچھا انگلیش موویی ہے انگلیش موویی ہے دیکھ رہے ہو سمجھ رہو سمجھ رہا سمجھ رہو سمجھ رہو نا سو گائز بیٹھ وغیرہ کٹنگ وغیرہ سب کچھ کروا لیے ٹھیک ہے اب آپ نے کومنٹ پہ بتانے آپ کا بھائی کیسے لگ رہے ہیں سو گائز ہومفولی آپ کو آج کا بھلوگ بہت اچھا لگا ہوگا بھلوگ کو لائک شیئر کومنٹ کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے بھلوگ میں تل دن ٹیک کیر and as always بول I love you all I love you all bye I love you too سوگر مرکا کہا ہے سوگر مرکا کھا ہے بھلوگ بھلوگ موسیقی